چلو بولو کیا بات ہے مطلب بولتی سنتین اور اس کے پیچھے بہت پیسہ کھر کر چکے کیا ہوگی اس کو مطلب وہ جب ہوئی تھی نا تو اس کو تعلو نہیں تھا تو اس کو لکویڈ والا چیز دیتے تو تو اس کی سرجری کروائے اس میں بھی پیسہ لانا کچھ پھر اس کے بعد دو بار وہ چھت پیسے گر چکی دوسرے بار کیا نام بچی کا نندنی چرسیا اس کا جنم کب کا ہے اس کا جنم ایک ایک چھے دوہزار آٹ دوہزار چھے گئے ایک آرے سوری ستہائیس ایک دوہزار چھے ستہائیس ایک دوہزار چھے آپ جھوڑ بولنے ہی کہ نی 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 ستہائیس جنوری دوہزار چھے ستہائیس جنوری دوہزار چھے کیونکہ چار میں میری شادی ہوئی تھی دو سال بعد میری لڑکی ہوئی تھی اچھا یہ آپ نے بنا گا رکھا ہے نہیں نہیں وہ اسکول میں برابر پوچھتی ہے اور دوکٹر کیا جاتے تو پوچھتے تو بتانا اچھا 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 اور وہ جو میرا لڑکا ہے نا وہ بھی تھوڑا سا مطلب جیسے اس کا جنم کیا پکا ہے اس کا وہی ستہائیس ایک دوہزار آٹھ مطلب ڈیٹ ہوئے یہ بس سن چینج ہو گئے دوہزار آٹھ ہاں اب ہم نے کہا لکھا سنے پڑھئے سمن دیوی اے سسما دیوی چورسی آکان لکھا ہے سسما دیوی چورسی آکان لکھا ہے کیا ہے لکھا سمن تھا میں آپ سے جب بات کر رہا تھا تو میں نے کچھ کلم چلائی تھی اس دوران سمن کو سسما بنایا ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو پڑھنا ہی پائے گی کہ ہم نے کیسے بنایا اس میں وہی پڑھ سکتا ہے جو کوپی چیک کرتا ہے ایسا رائٹ ششما دیوی چورسی آکان پتا کا نام بسند لال جی ہے کیا نام پتا کا نام ہے مائک سے بولیے سورگی بسند لال چورسی آکان پتی کا نام عجر چورسی آکان آپ کے گھر میں پریت بادہ ہے پیسٹ بٹے اٹھتر میں ڈی اے لہترا برناسی میں مکان میں چوکی رکھی گئی ہے اسی قرآن سے تمہارا گھر برباد ہو رہا ہے میرے گھر نا وہ مسلمان کے دیوتا ہیں ان کی پوجا ہوتی ہے نیچے کیا لے کا پڑھئیے آپ میری بات توکنے کے پہلے بات پڑھیں میری بات پڑھنے کے پہلے پڑھیں آپ سمجھ میں دکھئے برناسی سیتنٹ کریا ہے اسی سے بلیڈ انفیکشن پتی کو بلیڈ انفیکشن گھر میں پریوگ HIV نامک بیماری سے بھی آنگے یہ گھٹنا کرم جڑ سکتا ہے اب یہ حال میں HIV نہیں ہے میری بات سوالے نا آپ اور وہ گرو جی میرا لڑکا بھی ہے نا تو اور لوگیں کی جیسے بچوں کی طرح چنچل نہیں ہے کچھ نہ کچھ سوچتا رہے گا باپ سے بھی زیادہ جیسے اپنے پتی کو کیا بھی بیماری نہیں ہے ابھی جیسے سیمنٹ میں کام کرتے ہیں سنیے سنیے لیکن ان سے میری برابر لڑائی دے پلیز سنیے یہ آنگے دکت آ سکتی ہے اس کے لیے بلیڈ چیک کر بھائیں گھر میں دیکھ بھائیں اچھا آپ کے بچے کا پورا نام کیا ہے بیبھاو چھو رسیا ہم نے لکھا بیبھاو ایوام نندنی بیبھاو ایوام نندنی بہلک کی سرکاری جو بھوش میں ہوگی پڑھائی کریں منورت پوڑ ہوگا پنڈو کردھام پانچ محصر کریں ساتھی آپ کے گھر کی سمپوڑ بیادھیاں نشت ہوگی آشرباد ہے آپ کی شاسو مہیا کے نام کیا ہے سودامہ دیوی ہمیں لکھا ہے شاسو ماتاں سے سممند بھی لکھا ہے گھر میں سمپوڑ بیادھی تتکال پربھاؤں سے لاب ہونا پرارم ہوگا ٹھیک ہے گرو کرپا ہوگی آج سے ہی آشرباد ہے آپ کے ساتھ میں آپ کی بہن بھی آئی ہے اس کو ایچ آئی وی ہے اور اس کے پتی کو ایچ آئی وی ہے پتی نہیں ہے ان کی لڑکی ہے ختم ہوگئے لیکن ان کی لڑکی ہے ان کو بھی ایچ آئی وی ہے میں جو کہہ رہا ہوں سنتی لیجئے یہ پورا دھرا بیورا اس پر ستاگیا لینو آگئے آپ کے ساتھ آپ کی بہن بھی آئی ہے بلائی اس کو ہم اسی کے ساتھ تو آئے نہیں تو میرے گھر بلاؤ بھائی اس کو دیدی آؤ گروہ جی نندنی کو بھی بلال یہاں مائک لگے نا اس سن رہا ہے مائک مائک بھیج رکھو سانت بیٹو ڈشتب مت کرو اس میں ہم نے ایک لین اور جوڑ دی ہے آپ کی ساتھ صدامہ دیوی ان کی ساتھ کا نام ہے کلابتی مائک اٹھائی ہے ان کو دو آپ کو ڈاکٹر نے ایچ آئی بھی بتائی ہاں دس سال سے ہے پتی کو ایچ آئی بھی تھی ہاں اسی سن کے میٹھتے ہوئی ہے میں جو کہہ رہا ہوں ہاں ہاں گھر میں پریت وعدہ ہے چوکی رکھی گئی ہے آپ کے بچے کا جنام بچی کا جنام دوہزار چھے دوہزار آٹھ ہے بلو ہاں ہے نا اور ساتھ میں لیکن سرکاری ڈاکومنٹ میں ستائیس ایک دوہزار دس ہے ستائیس ایک دوہزار آٹھ ہے مائک دیجئے ایسا نو ہاں کیونکہ آدھار کاٹ پہ دوہزار دس اور نندینی کا دوہزار سوری نندینی کا دوہزار دس اور اس کا بارہ ہے آٹھ ہر دس ہے نندینی کا آٹھ لڑکے کا دس اپنے موبائل میں دکھائی ہے موبائل میری خراب ہو گئی ہے اچھا مطلب جیسے دوبلکیٹ جو بناتے ہیں آگے چل کے دکھت نہ ہو تو نندینی کا دو سال بڑھوا دیئے تھی اور ویبھاؤ کا بھی دو سال بڑھوا دیئے تھی بھلا سرکار کے ساتھ کھیل مچولی نہیں کوئی لوگ بولا تو کروا دیئے نہیں بڑھوا ہنمان جی کرپا کریں گے منورت پور ہوگا چیک کر لیجے ہنمان جی اسائطہ کریں گے اور سسمان کے پورا بند سکھی ہوگا آسی باد دھرنے واد گروہ جی پتی سے تو بنے گی نا کیونکہ دو دن بولتے چار دن مجھ سے لڑتے اور گالی یہاں تک کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے وہ کیا ہے بشیس گرو منتر لیتے رہنا چاہیے لیکن کبھی کبھی ان کا پیار بھی تو ملنا چاہیے تو دچھنا دے دو نا آپ تھوک دو ارے ہم کا ٹھوکے گے گروہ جی وہ آئی سی سی بات بول دیتے ہیں کہ اب تو کہتے سیدھے مائکے چلی جاؤ تو چلی جاؤ کہاں جائیں گے گروہ جی سرال چھوڑ کے تو پہ جھیلو آو گروہ جی ایک چیز جیسے میرا جو من ہے نا مطلب اسدھیر نہیں رہتا ہے اسی لئے موس کو اگرام دھیان اگرام 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 رکھنا چاہتے کہیں اور من اب بھٹکانا نہیں آپ کے سرسر کا نام تھلو ہے تھلو کے پیتا جی کو پریتیونی میں ان کو اسثانت دینا ٹھیک ہے ہنمان جی گرپا کریں گے منورت پون ہوگا آپ کی بہن ٹھیک ہوں گی آپ کا پرواز سکی رہے گا پندو کردھام پانچ موسکر کرنے پر گروہ کرپا ہونا سنچت ہے اور دونوں لوگ مل کر کے تین رامائن تین رامائن تین دن کا ہون تین ناریل بندن کرنا پڑے گا ہے نا اور ہون میں بیٹھ جائیے میں گارانٹی دیتا ہوں آپ کی سمسہ کا سمادھان شیگر ہو جائے گا آسکر بات ہے گروہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کے پاس اتنا تو ہے نہیں مطلب کوئی بات نہیں آپ کے لئے بہت سارے ہمارے دان داتا ایسے ہیں وہ دان دیتے ہیں ہمارے نکس گپتہ جی کو بتا دیجئے اپنے استثیت کو وہ آپ کا پیسہ کم کر دیں گے لیکن انس لگے گا ہاں ٹھیک ہے دھرنیمت گروہ جی ہمارے بہت سارے دان دیتا ہے ایسے ہیں وہ سیوک کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا حفن ہوتا ہے لیکن بتا دیجئے وہ نہ بتائیں تو پھر ہمارے بچائیں میں لکھ دوں گا پڑچے بولیے پندو کسے کر کے نندینی جی ساتھ میں آپ کا پرنس چورسیا بھانجا کے اوپر بھی تند کریا ہے آتا ہوں ہاں تہاں سے ایک چیز ایسی آئی ہے بولنا پڑے گا ہاں صحیح بولنا پرنس چورسیا پتا سپ پوجن ماں کا نام ریکھا دیوی آپ کا سگا بھانج ہے اس سے جو بھی آپ کی بول چال ہے راستہ چرچہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے اسی چکر تم گالیاں کھا رہی ہو کیونکہ ہمارا کام ہے بتانا تمہارا کام ہے ماننا نہیں مانو تو کھوڑا میں جاؤ چلو کھڑے ہو جاؤ بات لے نا آج آجی ایک کے دو پرچہ چلے گئے ہیں سوچو آپ کہاں تک یہ کہانی پہنچ گئی مکان نمبر جنم تاریخ اس کے بعد پرنس بھانج کا جادو آپ سمجھ گئے میں جیدہ کچھ نہیں کہوں گا جو بولنا تا نے بول دیا تھوڑا سا میں نے رک گیا گیا آج کل